موسیقی اسلام پر ہو رہا ہے اب حملہ باقاعدہ حرمت رسول پر ہو رہا ہے یعنی وہ ہر لیمٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں پہلے انہوں نے آپ کی جگہ لی آپ نہیں بولے پھر انہوں نے آپ کے لوگوں کو مارا اور ابھی تک مار رہے ہیں پھر بچوں کو مارا نہتے لوگوں کو مارا آپ تب بھی نہیں بولی اور میں نے کل کے وی لاغ میں اگر آپ نے میرے کل کا وی لاغ دیکھا ہو میں نے بتایا تھا کہ ایک تقریر ہے بیجن بن نیتن یاہو کی اسرائیل کے وزیراعظم کی اس نے کہا تھا کہ اگر عرب ممالک اپنا مفاد مقدم رکھنا چاہتے اپنے مفاد کی حفاظت کرنا چاہتے عرب ممالک اگر اپنے مفادات کی حفاظت کرنا چاہتے ان کو ایک کام کرنا ہوگا کیا خاموش رہنا ہوگا یہ بہت بڑا تماشا تھا یہ بہت بڑی چپیڑ تھی پوری مسلم دنیا پہ پوری مسلم امہ پہ لیکن وہ چپیڑ ہم نے صحیح اور ہم ابھی تک خاموش ہیں اب انہوں نے نیا کام کر لیا ایک وہ نیا کام کیا ہے وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گستاخی اور مسلسل گستاخی آپ ان کے مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں وہ عبرانی زبان میں بولتے ہیں ہیبریو میں بات کرتے ہیں ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم الجھے ہوئے ہیں بڑی ہی دو ٹکے کی فضول قسم کی ملک کی سیاست میں فلانے یہ بیان دے دیا الیکشن میں کیا ہوگا جوڑ توڑ یہ وہ سب فضول دشمن پوری پلاننگ کے ساتھ اس وقت حملہ آور ہو چکا ہے پہلے اس کا عدف کیا تھا غزہ اب اس کا عدف کیا ہے اسلام اب اس کا عدف ہے آپ کا ایمان اور یہ آخری لیمٹ ہے جس کو وہ ٹیسٹ کر چکا اور اب تک کوئی نہیں بولا اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ستو پی کے سو چکے ہوئے ہیں کہانی مک گئی ہے ہمارا اپنا پروگرام وڑ گئے ٹھیک ہے جی ایک تو اس کے ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو یہ کیا ہے کس طرح سے بستاخیاں کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس وقت وہ زیر بحث ہیں ابھی تک میں ٹوٹر پہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے یا ان کے خلاف ٹرینڈز چل رہے ہیں ان کو حرف تنقید بنایا جا رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں وہ بھی بار بار آکے سوشل میڈیا پہ ان کے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں شروعات ہوتی ہے عمران ریاض کو انہوں نے ان پہ تنقید کی تھی ان کی طریقہ صحافت پہ تنقید کی تھی پھر عمران خان کے حوالے سے ان کی تنقید ہے عمران خان کے حوالے سے ان کے ماضی کے کچھ بیانات ہیں اور اب جا کے انہوں نے کچھ ان کے خلاف بھی بیانات دی ہوئے ہیں اس سوچ میں تبدیلی کہلیں یا کیا کہلیں میں اس پر کامنٹ نہیں کروں گا لوگ بہت لغو باتیں بھی کر رہے ہیں لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں بھی کر رہے ہیں میرے لئے جو بھی شخص جو عالم دین ہے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے کسی بھی سکول آف تھوٹ سے ان کا تعلق ہے یا ایک خاص جماعت کو وہ رپیزنٹ کرتے ہیں میرے لئے مقدم ہے ہر وہ شخص جو دین کی بات کرتا ہے علم کی بات کرتا ہے لیکن بینگا ریپورٹر میرا کام ہے آپ تک بتانا آپ تک پہنچانا کہ اصل میں ہوا گیا اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک اور طوفان کھڑا ہو گیا وہ مرزا صاحب کا ایک ایسا کلپ ہے جو جہاد کے حوالے سے ہے اس کو لے کے بھی ایک بہت زیادہ بحث شروع ہو چکی ہوئی ہے میں وہ کلپ آپ کو سنوا دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں واپس آ جاؤں گا اس ایشو پہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گصہ کے کس طرح ہو رہی ہے اچھا تو اب یہ کلپ ہے مرزا صاحب سے کسی نے سوال پوچھا اس وقت کیا بحث کیا ہو رہی ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے جانا چاہیے ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو اپنے پچھلے وی لاغز میں بتایا تھا کہ ایران میں جب میں میں نے وی لاغز بنایا تھا میں نے آپ سے کہا تھا اعلان میں دو میلین لوگوں نے بیس لاکھ لوگوں نے خود کو ریجسٹر کروا دیا ہے کہ وہ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں رزا قرانہ طور پر فلسطین میں جا کے جہاد لڑنا چاہتے ہیں دو بیس لاکھ لوگوں نے اس وقت ابھی جب اس بات کو کم سے کم کوئی دو تین ہفتے ہو گئے ہیں اس وقت میں خبر دیکھ رہا تھا تو نو میلین نوے لاکھ لوگوں نے خود کو ریجسٹر کروا دیا ہے فلسطین کے جہاد کے لیے اور وہاں پر ریجسٹریشن چل رہی ہے کہ وہ جائیں گے وہاں پر جہاد کریں گے بعض لوگ کہتے ہیں وہ حکومتی سطح پر نہیں وہ پرائیوٹ سطح پر ہو رہی ہے لیکن جو بھی ہو رہی ہے لوگ ویلنگ ہیں جانے کے لیے اسی طرح کا سوال مرزا صاحب سے کیا گیا کہ کیا ہمیں بطور مسلمان فلسطین جہاد کرنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے ایک کلپ مرزا صاحب کا میں آپ کو سنواؤں گا اس کے بعد ناظرین سوشل میڈیا پر مرزا صاحب کی اس بات کی نفی کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک آیت کا ترجمہ ہوگا وہ بھی آپ سننی جائے گا سنیے ذرا اگر کوئی بندہ فلسطین جہاد کے لیے جانا چاہتا ہو اس کو گھار اور ریاست کی طرف سے جازت نہ ملے تو شریعت کیا کرتے ہیں کیے کرے گا جا کے ایک کڑا ہے کیے کرنا کیے کریں گا کوئی ڈنڈا چک کے جاؤ گے کوئی گان چک کے جاؤ گے کیے کرو گے کڑا جہاد اے تو انہوں اے وائزین گمراہ کر رہے ہیں نا تم ہتیار تھوڑے رکھتے ہو یا بہت گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے جہاد کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرتے کے سمجھو جیہاں اب یہ آپ نے یہ ساؤنڈ بائٹ سننی جی آواز مرزا صاحب کی ہی ہے ویڈیو بھی موجود ہے لیکن میں ویڈیو چلا نہیں سکتا یہاں پر میری مجبوری ہے کاپی رائٹس کے مسئلے ہوتے ہیں یہ آواز مرزا صاحب کی ہی ہے اب تک اس کا ڈینائل بھی نہیں آیا اور اگلی میں نے اگلا جو حصہ تھا وہ جنو کا دون جیسا کہ جیسا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے بیسے کہ میں نے آپ تک پہنچا دیا وہ ہے وہ آیت اور اس کا ترجمہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بعد جو بھی ہے جیسا کچھ بھی ہے تم جنگ کے لیے نکلو اچھا اب یہ بیسکلی مرزا صاحب پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو جہاز سے روک رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو ایک سکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے دوسرا سکول آف تھاٹ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جہاد کیا فتح مکہ جب انہوں نے کیا تب کیا جب انہوں نے طاقت سمیٹھ لی جب انہوں نے خاص حد تک پہنچ گئے طاقت کے حد تک پہنچ گئے بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں جنگ بدر بھی جہاد تھی جنگ عہد بھی جہاد تھی لیکن یہ وہ جہاد تھی جو مسلط کی گئی تھی ان پہ اور پھر اس پہ اس کو کمپیر کر رہے ہیں فلسطین کے جہاد سے کہ فلسطین کا جو جہاد ہے وہ بھی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ایک معاملہ علمی معاملہ ہے تاریخی معاملہ ہے عادیث کی روشنی میں ڈسکس کیے جانے والا معاملہ ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا واقعی ہمیں جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یقینی طور پر کرنا چاہیے اور اس پہ علماء حضرات رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا ایسا ہے کہ ہم اس موقع پہ کہ جب ہماری طاقت مغرب کے مقابلے میں بہت کم ہے تو کیا ہم جہاد کر سکتے ہیں یا اس جہاد کی تیاری بھی سے شروع کر دیں کہ ہم پہلے وہ طاقت اکٹھی کریں ہاں ایک کامم کر سکتے جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ابھی مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل دوستو یہ ہے کہ ضروری نہیں جہاد جو ہے وہ بندوق سے ہی کیا جائے حالانکہ آپ پہ ظلم بندوق کے ذریعے ہو رہا ہے مگر آپ ظالم کو روک سکتے ہو کیسے اس وقت جو سب سے بڑا ہتھیار ہے جو کہ عرب ملکوں کے پاس ہے وہ ہے میشت کا ہتھیار وہ ہے تیل کا ہتھیار اسرائیل اپنا چالیس فیصد تیل امپورٹ کرتا ہے اور وہ ایسے ممالک عرب ممالک سے بھی جاتا ہے وہ تیل اس کو آزرباجان اور کازکستان سے بھی جاتا ہے بایا ترکی جاتا ہے اس کی جو تیل کی سپلائے ہیں وہ روکی جا سکتی ہے لیکن نہیں روک رہی اردن سے جتنی بھی ٹریڈ جتنا بھی مال جو ہے وہ گوڈز روزمرہ کی چیزوں کا جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ جتنی بھی ہیں اسرائیل میں وہ اردن کے بارڈر کے ذریعے پہنچتی ہیں وہ روکی جا سکتی ہے یہ کام تو کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کسی لڑائی کی کسی ہتھیار کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے یہ کام بھی نہیں کیا جا رہا اب جب یہ نہیں کیا جا رہا تو پھر اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑ رہا ہے خمیازہ اس کا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو میں آپ کو سنوا سکتا ہوں لیکن ایک سنوا ہوں گا ایسے نعرے ایجاد کیے گئے ہیں اس میں نعوذ باللہ غستاخی کی گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ ایک گانہ ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے جنسائیڈ پاپ گانے کا نام ہے ٹھیک ہے براڈ ٹو یو بائی آئی او ایف اسرائیلی ائر فورس کی طرف سے یہ گانہ بنایا گیا ہے اس گانے کے بول میں آپ کو سنوا دیتا ہوں ترجمہ بھی کروں گا ہاں جی یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا میں نے آپ کو سنوا اس لیے دیا تاکہ آپ لوگ کے بعد ثبوت رہے اب اس کا مطلب کیا ہے وہ کہتا ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے دوستو وہ یہاں سے ہوتا ہے میں اس کے سنا لیتا ہوں وہ کہتا ہے ہمارے پاس بوم ہیں تمہارے پاس جل پریہ ہیں تمہارا نبی کہاں ہے تمہارا نبی تمہیں تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا تمہارا نبی تمہاری بچانے نہیں آئے گا اور ہم تمہیں مار مار کر تمہارا کباب بنائیں گے یہ اس طرح کے اب گانے بنا رہے ہیں سوچئے یاد رکھئے یہ غزہ کی جنگ نہیں ہے یہ عالم اسلام کی جنگ ہے اور ابھی بھی ہم بغیرت ہوں گے ابھی بھی اگر ہم نہ اٹھیں اپنا خیال رکھیں اللہ نگے بعد موسیقی 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 موسیقی